جب پسلی دفاعی تو خورم بھائی نے ایک فرمائش کی تھی ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جان اور یہ ہماری جنئر عبدہ پروین بھی ہیں ان لوگ بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خود ان کا اپنا ایک مقام ہے بہت محنت کے بعد بہت ایفرٹ کے بعد یہاں پر پہنچی ہے تو اب ارے لوگو بات فیل دامن مرتضی میں بتاؤں کہ مجھے کیا ملا کہ علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملا تو ملا بھی ہے تو جدا بھی ہے تیرا کیا کہنا تو سنم بھی ہے تو خدا بھی ہے تیرا کیا کہنا ارے لوگو ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانی میں جانوں میرا یلہ جانی میں جانوں میرا مولا جانی جو ذر مانگو تو بے ذر ہوں جو سر مانگو تو حاضر ہوں مکھ موڑوں مکھ موڑوں تو کافر ہوں میں جانوں میرا خدا جانی میں جانوں میرا یلہ جانی بہت خوبصورہ چھے رہے ہیں چڑا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دل بر فقیری بہت کٹھن ہے جو لوگ کا پانے کھے جگہ پھوک کے اپنا پھر صاحب سے میں چڑا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دل بر ارے ملا ارے ملا جنازہ پڑ میں جانوں میرا خدا جانی میں جانوں میرا مولا جانی بہت بہت خبردست بہت امدہ اور واقعی تحسین جو ہے without instrument گاتی ہیں اور اتنی باکمال آواز ہیں ان کی یقیناً اس وقت جو محول کی رنائیاں وہ دوبالہ ہو گئی ہیں اور ایک سہر ستاری ہو گیا ان کی آواز کی بدولت حرم صاحب کیسا لگا ہے بس یہ نا مجھے لگتا ہے کہ لفظ کافی نہیں ہوتے ان کو پر چاہیے ایک تاثیر کے ایسے ہی ہے تو تاثیر کے بغیر لفظ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی پرندہ پروں کے بغیر بیٹھا ہو تو اللہ پاک آپ کی زبان میں ایسے ہی تاثیر سلامت رکھے جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کے کھلونوں کی جن سے آواز بلند ہوتی ہے وہ خود میں خود ہی کافی خود ہی کو جانتا ہے ہو پہچانتا ہے فرم صاحب اتنے زیادہ آپ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں ایون بہت سی یونیورسٹیز میں میں دیکھتی ہوں آپ لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں از ای موٹیویشنل سپیکر بھی تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا کب آپ کو لگا کے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں دو استاد ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے اب فیل ہوتا ہے ایک وہ استاد ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کی سکول میں بھی نظر آ جاتا ہے آپ کو گلی محلے میں بھی نظر آ جاتا ہے کسی بڑے کی شکل میں اور گھر میں آپ کے مابب کی شکل میں نظر آتا ہے لیکن ایک استاد فقیر کا ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے جو رشتہ بنتا ہے نہ بندے سے اس کے لئے مابب والی جو تعلیم ہے وہ مکمل لینی پڑتی ہے صحیح ہو گیا تو جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اللہ پاک جیسے بندہ نئی کلاس میں جاتا تھا پھر اللہ پاک اس کو اپنا سٹوڈنٹ سمجھ لے انہیں تو پھر جب اللہ علم عطا کرتا ہے تو اللہ پاک پھر انسان کو ایک کریکٹر کی شکل دے دیتا ہے تو جبکہ وہ وہ کہیں بھی اس کو تبلیغ میں کوئی انوائرمنٹ میں ہمارے بچوں کو آج انوائرمنٹ میں کوئی ایسی کوئی اگزیمپل نہیں ہے جس کی ویسے وہ اچھائی کو چوم کے گلے لگائے ان کو اس سچ کا کسی نے بینیفیٹ ہی نہیں دیا پلٹ کے آگے جھوٹے ملا تو میں نے یہ جہاد کی شکل میں کیا ہوا ہے بہت ساری چیزیں جو میرے نفس کے بھی اگینس جاتی ہیں میں اللہ کے خوف اور محبت کی ویسے اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا اور میری وجہ سے میرے محلے دار بھی خوش ہوں اور میری وجہ سے میں جہاں بیٹھوں وہاں پر مجودگی والے کو پریشانی نہ ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ سارے لیسن ہے وہ سارے سبق ہے جو آپ کو اور میری والدہ کو میرے کلچر میں بھی ملیں میں نے صرف یاد کیے ہوئے ہیں اور میں نے غربت میں جو اللہ سے وعدے کیے تھے کہ جب میں اس کو صحاوت کا دروازہ بنا دیا ہے جو خود کے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے نبی کے صدقے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کی فکر نہیں رکھتا صحیح ہو گیا آج آپ کے گھر پہ تحسین بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے ملکہ بہت بڑا نام ہے صوفی سنگر ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ ان کو کئی دفعہ بلا چکے ہیں تو بیگراؤنڈ میں مارے شیر بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کا بابو بھی بیٹھا ہوا ہے بابو اصل میں دیکھیں ایک تو پہلے تو میں آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں بلکہ افتاری وقت بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی آپ تھوڑا رمضان ہے لیکن روضہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے لگتا اب کچھ سن لیا جائے چونکہ میرے بہت پیاری بہن بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ اور میں سب کو یہ شروع کرنے سے پہلے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو دوبٹے کا میں کون ہوتا ہوں کسی کو فرض کرنے کے والا یہ فقیری ہے یہ رنگ ہے نا تو یار یہ وہ انسان کے اندر دوبٹہ ضرور ہونا چاہیے یقیناً فرض ہے کہ وہ بھی رکھیں لیکن انہوں نے سردہ خسم سامنے بیٹھا وہ جانے تو انہوں نے کام جانے اچھا تحسین آپ آئیں خورم صاحب کے گھر پہ پہلے بھی آپ کو بلاتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں ایک سہر و افطار کی جو برکات ہوتی ہیں ان کا سلسلہ ہی منفرد ہوتا ہے جب آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی آپ کا میزبان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا بڑا رتبہ ہے تو آج کیسا محسوس کر رہی ہیں سب سے پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ لوگ تھے افطاری کی پر اور لوگوں نے بڑی اچھی افطاری کی خجورے آئیں آکے اس میں خورم بھائی نے خورت تقسیم کی ہیں بڑے اچھی خجورے تھی میں خورم بھائی اس پاس سے اگری کریں گے کہ پنجابی دوچ میں سالے سڑی اماما کہیں گے سن کے روٹی نل روٹی وادی بالکل تو کھانے سے رزق بڑتا ہے تو یہ کھانے کا عمل تو بہت بڑا ہے اس کو یہ اپنے لیے ہر بندہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ آپ کھانا کھلائیں گے میں نے یہ سمجھتی کہ کھانا کھلانے سے کھانا کھام ہوتا ہے کھانا رزق بڑتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور جو لوگ اس کو کر رہے ہیں ان کو کبھی بھی کبھی نہیں آسکتی یہ میرا ایمان ہے بے شک ایسے یہ کہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی ذات سے تجارت کر لیں بے شک اگر آپ اللہ کی راہ میں خچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دگنا بلکہ چگنا عطا کرتا ہے اور یہاں پر جو مہمان نوازی لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے پوچھا ہے کوئی بھی وقت ہو سیون کے کے باہر جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں ہی ہوتی ہیں اور یہ ایک ریڈر جاتا ہے خورم گجر صاحب کو جنہوں نے یہاں پر بہت سے لوگوں کو all the time مدھو کیا ہوتا ہے تحسین آپ کو خورم صاحب نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ تقریب میں رنگ بھرنے چاہیے تو ضرور ضرور وہ رو مہم